سر آج یہاں پہ آل انڈیا کسانسا میلن ہوا ہے بجٹ آ چکا ہے بجٹ آنے کے بعد میں اور کیونکہ آپ مدھے پردیش سے آتے ہیں مدھے پردیش میں اس سمیں جو کساروں کی حالت ہے وہ بہتی زیادہ دینیس سٹی پہ آ چکی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ آنے کے بعد میں اب کیا حالت کچھ سدھرے گی دیکھیں بجٹ جو ہے وہ کیول چناوی شگوفے بازی ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ لاغت سے دیڑ گناہ دیں گے اس کے لیے بجٹ کا ایک بھی پیسہ وانٹٹ نہیں کیا گیا ہم لوگوں نے جو کلکولیٹ کیا ہے کہ اگر سرکار اپنی گھوشنا کے مطابق مطلب سوامی ناثن کمیٹی کی انوشنشا کے حساب سے سی ٹو پلس ففٹی پرسنٹ اگر دینا ہے تو لگ بھگ 35,000 کروڑ روپے کے بجٹ کی ضرورت تھی انہوں نے تو جو بجٹ ہے ان کا پرانا کسان کلیان ویبھاگ کا وہ 46,000 کروڑ روپے کا وہ بجٹ ہے تو اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے پورے دیش کے اندر اگر کسانوں کی آبادی 65% ہے اور آپ بجٹ دے رہے ہو 2.36% اگر آپ دے رہے ہو تو بجٹ ہی نہیں ہے تو کیول گھوشنا کوری گھوشنا ہے اور یہ کوری گھوشنا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہم نے دیکھئے انہوں نے جب یہ وائدہ کرا کی لاغت سے دلگنا دیں گے تب لوگوں نے ووٹ دیا سرکار بن گئی لیکن آتے ساتھ انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیدھے سیدھے بھومی ادھگرن کا یہ بل لے کر کے آئے تین بار ادھیا دیش لے کے آئے اور کسانوں کی جمین کورپوریٹ کو ہینڈوور کرنے کا انہوں نے پوری یوجنا بنا رکھی تھی لیکن دیش کے کسان سنگٹنوں نے اور جن سنگٹنوں نے مل کر اس کو فیل کر دیا پورا اپوزیشن اس کے خلاف میں کھڑا ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد میں انہیں لگا کہ باملہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو انہوں نے ایک پردھان منتری فصل بیما یوجنا لے کر آئی اور انہوں نے کہا کہ اب کسان کی کرانتی ہو گئی یہ وہی کرانتی تھی جو تیرہ دن کی سرکار کے سمیں اٹل جی نے گوشنا کی تھی فصل بیما کی اور کیونکہ اس کا سمندھ ملتائی سے ہے کسان سنگٹ سمیتی دیش کا پہلا سنگٹن ہے جس نے اس دیش میں فصل بیما کے سوال کو اٹھایا تھا اس کے بعد میں میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں دو سو گاؤں کا دورہ میں نے کیا ملتائی تحصیل میں بیتول زلے میں مدہ پردیش میں ایک بھی گاؤں میں ایک بھی کسان کو دوہزار چودہ کے بعد میں ایک بھی پیسہ جو ہے تین سال کی فصلیں خراب ہوئی ہیں اس کا ایک بھی پیسہ محافظہ نہیں ملا فصل بیما کا ایک بھی پیسہ نہیں ملا اب اس میں کہا ہوا کہ جو بیما کا پیسہ تو ملے ہی نہیں لیکن جو پہلے راجسوں کا محافظہ ملتا تھا پراکرتے کا حبدہ کے اندر وہ بھی بند کر دیا تو وہ بھی آسے چلا گیا اور جو کہا وہ بھی نہیں ملا تو جس طریقے کی شگوفے واجی انہوں نے کی ہے فصل بیما کے سمیں کی تھی وہی اب انہوں نے پورے دیش کی اس طرح پر سواست بیما کو لے کر کے کر دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دیش کے اندر جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکاری اسپتال بند ہوں گے نرسنگ ہومز و پرائیویٹ ہسپٹلز چلیں گے ان کے پاس پیسہ دیا جائے گا جیسے چوبیس ہزار کروڑ روپیہ کسانوں سے پریمیم لے لیا اور کسانوں کو دیا موٹے طور پر آٹھ دس ہزار کروڑ روپیہ واپس اسی طریقے سے پریمیم جو ہے اگر کیول پریمیم لیا جائے ہیلپ کے لیے پچاس کروڑ لیوں کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ ہی آتا ہے قریب قریب سوہ لاک کروڑ روپیہ آتا ہے تو سوہ لاک کروڑ روپیہ کون دینے والا ہے سرکار دینے والی ہے سرکار کا تو بجٹ ہی نہیں ہے ایک ہزار کروڑ کا بجٹ رکھا ہے تو کیول اور کیول جنتہ کے ساتھ میں دھوکھا دھڑی کرنے کا کام ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے سب سمجھ رہے ہیں مدی پردیش کے اندر اس سمیں جو ہے جو چودہ سو مطلب چارہ چار سو کا چنے کا ریٹ ہے مدی پردیش کی سب منڈیوں کے اندر کہیں پر بھی پینتیس سو روپے سے زیادہ کا نہیں جارہا گیرہ سو روپے کا نقصان پرتی کنٹل کے اوپر کسان کو ہو رہا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آپ بھاونتر یوجنا کا میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مدی پردیش کے اندر بڑی بھاری اس کی چرچہ ہوئی پورے پورے دیش کے اندر چرچہ ہوئی بھاونتر کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک فصل کا آپ کو بتاؤں گا میں مکہ کا چودہ سو پچیس روپے کونٹل سرکار نے ریٹ گوشت کیا کسانوں کا جو خرید آ گیا وہ چھہ سو سے آٹھ سو روپے کونٹل میں خرید آ گیا ویاباریوں کو انہوں نے بیچا انہوں نے بھاونتر یوجنا کا کیول دو سو روپے پرتی کونٹل دیا مطلب آٹھ سو روپے ہوا چھہ سو کا آٹھ سو پچیس روپے کا پرتی کونٹل نقصان ہوا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دسی پرسنٹ کسانوں نے ریسٹریشن کرایا کیونکہ سرکاب وہ دیکھ چکے تھے کسان کی یہ تو فصل بیما کے نام سے ہم سے پہلے پیسے لے جا چکے ہیں کچھ دیتے ہیں نہیں ہم کو اس لیے جو ہے لوگوں نے اپنا ریسٹریشن کرانے کا کام نہیں کیا اور جس نے ریسٹریشن کیا اس کا سوچ یہ کہ اس کا ایوریج جن ہونے لیا وہ ایوریج جن ہونے لیا انیس کونٹل چھوون کلو لیا جبکہ ایوریج ہو رہا ہے ساٹھ کونٹل مطلب چالیس کونٹل کو تو انہوں نے پہلی باہر کر دیا ویہاپاریوں کے حوالے کر دیا اور جو لیا بھی اس کے اندر بھی دو سو دیا تو کیورٹھگی کرنے کا کام ہے تو بھاوانتر یوجنا اور ابھی بھی یہی کہا انہوں نے کیا کہا کہ مارکٹ انٹرونشن اور ہم راجیوں سے باتچیت کریں گے ہے نا اور ہم تو اتنہ پرائز دلائیں گے اس کے لئے پیسہ کتنا دیا نو سو پچاس کروڑ روپیہ پچھلی سال تھا اب دیا دو سو کروڑ روپیہ اس کو بھی کم کر دیا تو پچھلی جو یوجناہ تھی وہ بھی ابھی چلی رہی ہیں وہ بھی ابھی کچھ ہو نہیں پایا پھر سے یہ یوجناہوں کا ایک پورا بواندر سا دے دیا صرف بھاری بھاری شبدوں کا پریوگ ہو رہا ہے کام کچھ نہیں ہو رہا بلکل تو اس لئے کسان کیونکہ یہ سب سمجھ چکا ہے اس لئے ہم لوگوں نے تیہ کیا ہم لوگوں نے ایک تو بات یہ تیہ کی ہم بارہ فروری سے انیس فروری کے بیچ میں پورے دیش میں ایک ہزار جگہوں پر کسان ویروڈھی بجٹ کی کوپی جلانے کا کام کریں گے اس جو اکھل بھارتی کسان سمجھ 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 میں ون نائنٹی ون آگنیزیشن ہے کسانوں کے ہم لوگ بلک اس طرح تک جا کر کے ہم لوگ دھرنا دیں گے پردرشن کریں گے اور سمجھلن کریں گے سبھائیں کریں گے پریس کانفرنسز کریں گے تو ہم جو جملے باجی سرکار نے کی ہے اس کا سچ ہم کسانوں کو دکھانے کا کام کریں گے سرکار کا یہ ایک بھی کہنا ہے کہ دو ہزار بائیس تک جو کسان کی آئے ہے وہ دوگنی ہو جائے گے دیکھیں ابھی تو آئے جو ہے لگاتار گھٹ رہی ہے اگر آپ پچھلے چار سال کا آنکھڑا دیکھیں تو پچپن پرسنٹ کسانوں کی آتمتیا میں بڑھتری ہوئی ہے اور کسان پچپن پرسنٹ زیادہ کرزدار ہو گیا ہے تو جب دونوں ہی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتا دیا ایک آپ کا فگر میں نے آپ کو بتایا تو آئے تو ایکچولی میں اس کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمارا کیول یہی کہنا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ کسان کو کرزنے چاہیے کسان کو انکم چاہیے اور آپ بجٹ کے اندر باقی کے لیے تو آپ نے راشت پتی کے لیے پراؤدھان کر دیا پانچ لاکھ روپے کا اس کا ویتن تیہ کر دیا تو بھائی کسانوں کا کم سے کم پچھززار روپے کا اس کو ایک پریوار کو کم سے کم پیسہ ملے یہ سنشت کرنے کے لیے پالیسی بنانے چاہیے تو تم کسان کو دوگے کرزہ اور راشت پتی کو دوگے تم پانچ لاکھ روپے مہینہ تو اس دیش کے اندر یہ فراڈ کیسے چلے گا ہم لوگ یہ مزاک کا سچ ہے یا ہم ان کے سامنے دیش کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بار دیش میں اس قسم کی ایک جھوٹتا بنی ہے آز تک کبھی جو ایک جھوٹتا ہے کسان سنگٹنوں کی آزادی کے پہلے سوامی سہزانان سرسوتی جی سب سے بڑے لیڈر تھے جن کے نیترتوں میں جمیداری انمولن کا آندولن چلا تھا اس کے بعد میں ننجل سوامی جی ہوئے نارائن سوامی جی ہوئے مہین سنگٹکیج جی ہوئے سرچوٹو رام جی ہوئے شرہ جوشی جی ہوئے بہت بڑے بڑے کسان نیتا ہوئے لیکن ان میں سے ایک بھی کسان نیتا ایسا نہیں تھا جس نے کی پورے دیش کے تیس راجیوں کے اندر سنگٹنوں کو جوڑ دیا ہو یہ جوڑ پائے ہیں اور اسی لیے ہم لوگ آج ہم سرکار سے مقابلہ کرنے کی تیاری کے اندر ہم ہیں اور ہم یہ پکا بھروسہ آئے کہ ہم سرکار کی کلائی کھول پائیں گے کھول پائیں گے بہت بہت شکریہ سوئے